السلام علیکم کیا علیہ جی تمام کبوتر پرور بھائیوں کا قابل احترام و سارزہ کا اللہ پاک میرے سب بھائیوں کو صحیح تنرستی والی زندگی تعاف فرمائے ہر دکھ پریشانی سے اللہ پاک محفوظ رکھے آج ہم کالے مو والے کبوتروں کے مطلق بات کریں گے کالے مو والے کبوتر سیالکوٹ کی ایک مشہور ترین نسل ہے اور اپنی پرواز کے حوالے سے یہ بہت ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں ٹورنائمنٹس اور بازیوں میں شاندار پرفارم کرتے رہے ہیں کالے مو والے کبوتروں کے مطلق مشہور ہے یہ شیخ برادران کے گھرگی نسل کہلاتے ہیں جن میں شیخ افضل صاحب اور شیخ مقبول صاحب قابل ذکر آتے ہیں اور کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کبوتر پروفیسر امتیار صاحب کی گھرگی نسل ہے تو شیخ افضل صاحب علی جو کالے مو والے کبوتر ہیں ان کبوتروں نے بہت زرہ فیم پایا اور بہت پرفارم کیا خاص کر استار امتیار صاحب بینہ منوں کے پاس یہ کافی تعداد میں موجود ہیں میں نے خود بھی ان کا لائف شوک کیا ہوا ہے اور بہت ہی بہترین اور زبردست چیکچر میں اور بڑے اچھے کبوتر ہیں تو کالے مو والے کبوتر اس کے علاوہ بھی پاکستان کے کافی شہروں میں پرفارم کرتے رہے ہیں کراس میں بھی اور پیوٹی میں بھی تو اب تھوڑا سا کالے مو والے کبوتروں کی شنافت کے علاوہ سے بات کر لیتے ہیں کالے مو والے ان کو اس لئے کہا جاتا ہے ان کے چہرے سیاہی مائل کالے ہوتے ہیں گہرے کلسرے کلدمے کبوتر ہیں اور ہلکی سی کمر پر چھاپ ہوتے ہیں اور پلے ان کے سفید ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنے میں تھوڑے بہت گہرے ٹیڈی کبوتروں سے مشابت بھی رکھتے ہیں تو لیکن ان کو جو چیزیں ان سے ڈیفرنٹ کرتی ہیں سیاہ چونچ سیاہ ناکن اور پلکیں بھی تھوڑی سیاہی مائل ان کی اور آنکھیں جو ان کی کریمچی ٹائپ وائٹ ہوتی ہیں اور ان کے کالے آنکھ میں کالے نور کے بعد براؤن رنگ آتا ہے جو ان کو تھوڑا ساں سے ڈیفرنٹ کرتا ہے کیونکہ ٹیڈی کبوتروں میں وائٹ ہی یا بلو رنگ آتے ہیں تو یہ ایک سیالکوٹی نسل ہے اور ان کا کراس جو ہے وہ ٹیڈی کبوتروں میں بھی بہت اچھا ہے کسوری کبوتروں میں بھی ان کا کراس بہت اچھا ہے تو یا کوئی بھی اچھی نسل کے کبوتروں ان میں اچھا کام کرتے ہیں جو اچھے باڈی سیکچر میں ہو باقی یہ کبوتر چوڑے سینوں کے چولڈر ان کے آؤٹ بائے نکلے ہوئے دم میں ان کی بند اور پنجے ان کے باری خوشک اور گہرے کلر کے اور ماشاءاللہ باز کی طرح کھڑے ہوتے ہیں بڑے اچھے کبوتر ہیں یہ کبوتر اور ملائم ریشم کی طرح ملائم کبوتر ہیں تو بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ کالے مو والے کبوتروں کے مطلق ویڈیو بنائیں تو ہم نے آج یہ بنا دی ہے اور انشاءاللہ دوستوں کے فرمائش میں ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے تو بہت شکریہ ہم سب دوستوں کا جو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں ہماری بھی انصلاف جائی ہو جاتی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ جو نئے شکین ہیں ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ان کے نالج میں کہ پاسٹ میں کون کون سے کبوتر اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں اور جو آج کل بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب ریڈز پر ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھے گا لاہور سے آپ کا بھائی ملک محکم کھو کر انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی